مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو پوچھ پوچھ کے کرتا ہے اگر کہیں پہ کوئی اس کو مسئلہ پیش آ جائے کوئی بھی دل میں بات کھٹک جائے تو وہ فوراں پوچھ لیتا ہے یہ مسلمان کی شان ہے اور اس پہ اللہ کریم بڑے راضی ہوتے ہیں اور میرا اللہ بڑا عجر عطا فرماتا ہے تو جیسے رمضان المبارک آیا ہے اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو مسائل بھی پیش آتے ہیں یہ ذہن میں بات آتی ہے تو پوچھتے رہتے ہیں اپنے اپنے تعلق بال علماء سے صاحب علم حضرات سے تو مجھ ناچی سے بھی کئی سارے مسئلے پوچھے جاتے ہیں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو خود ہی میں بتا دیتا ہوں تاکہ ہر ایک تک پہنچ جائیں آگے پہنچانے کی کوشش ہم کرتے ہیں آپ حضرات بھی کوشش کیا کریں تو مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈال سکتے ہیں جی آنکھ میں دوائی ڈال سکتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا سرمہ بھی ڈال سکتے ہیں اگرچہ سرمہ یا دوائی کا اثر حلق کے اندر گلے کے اندر بھی محسوس ہو جائے پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کیونکہ وہ اس کا اثر ہی جاتا ہے باقی وہ چیز بے عین ہی گلے میں نہیں پہنچتی کہ گلے سے ہو کے پیٹ کے اندر میدے کے اندر پہنچ جائے یا دماغ میں پہنچ جائے روزہ ٹوٹتا ہے کوئی چیز دماغ میں پہنچانے سے اور نئی پیٹ کے اندر پہنچتی ہیں لہٰذا آنکھ میں سرمہ ڈالنے سے اور دوائی ڈالنے سے روزہ بلکل نہیں ٹوٹتا ہے